حضورت ہندوستان زندہ آبار گجر بگروال قبیلہ زندہ آبار گجر بگروال اتیاد زندہ آبار میرے ساتھیوں میرے دوستوں جمہو کشمیر کے اندر جو ہمارے تمام گجر بگروال بھائی بہن ہیں وہ چاہے رجوری پنچ کے رہنے والے ہیں جمہو ریاسی قدمپور سامبا کٹھوا یا ڈوڈا کشتوار رامبن کے رہنے والے ہوں یا وادی کشمیر میں انانتناک بسٹک ہو کلغام ہو شپیان ہو بارہ ملا ہو بڑھگام ہو بانڈی پورا ہو کپوارہ ہو میں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کرتا ہوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں ہم سب نے دیکھا ستر سال ماضی کی جو حکمران تھے وہ ہمیشہ گجر بگروالوں کا استصال کرتے رہے بلکل گجر بگروالوں کے استصال گجر بگروال قبیلے کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ استصال ہوا ظلم و ستم ہوا تشدد ہوا جو ماضی کے یہاں کے حکمران تھے اور نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے حکمرانوں نے بہت بڑا ظلم و ستم جمہو کشمیر کے اندر گجر بگروالوں کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ گجر بگروال جو ہمارے بھائی بہن ہیں ستر سال جمہو کشمیر میں اپنے حق اور انصاف کی لڑائی لڑتے رہے لیکن گجر بگروال کو جمہو کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا شکار بنانے والے حکمران کون تھے وہ نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے حکمران تھے ہم سب جانتے ہیں ستر سال یہاں کس کی حکومت تھی ان لوگوں کی حکومت ستر سال یہاں نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر رہے ستر سال یہاں پی ڈی پی کے چیف منسٹر رہے کانگریس کے چیف منسٹر رہے لیکن کبھی کسی نے گجر بگروال کا بھلا نہیں کی گجر بگروال گجر بگروال کے ساتھ استصال کرنے والی جو سیاسی جماتے ہیں وہ یہ نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کی جماتے ہیں بھاردیا جندہ پاٹی جندہ پاٹی ہم سب جانتے ہیں پورے ملک کے اندر اسٹی کو گجر بگروال کو پولٹیکل ریزرویشن تھا لیکن چالیس سال گجر بگروالوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا کون حکمران تھے نیشنل کانگریس اور پی ڈی پی کے حکمرانوں نے گجر بگروالوں کو سیاسی پولٹیکل ریزرویشن سے دور رکھا گجر بگروالوں کو جنگل کے اندر جو زمینوں کے مالکہ نہ حق جو ٹرائبلز کو ہندوستان کے قانون نے پورے ملک میں دیئے لیکن چمہ کشمیر کے اندر یہ حقوق لاغون نہیں ہونے دیئے اور اس کے لیے کون ذمہوار ہے اس کے لیے اس کے لیے نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے لوگ جو ہیں وہ ذمہوار ہیں ستر سال چنگلوں کے اندر گجر بکروال کے اگر کلے توڑے گے مکان توڑے گے گجر بکروالوں کو ستایا گیا اس کے لیے نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی جمہوار جمہوار ساتھیوں اتنا ہی نہیں دو ہزار نو میں نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی کانگریس کی مدد سے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی اور پی ڈی پی نے پی ڈی پی نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار کی مدد کی اور اسیمبلی میں کالا قانون پیش کیا گیا انٹر ڈسٹرک جو نوکرییاں تھی وہ گجر بکروالوں کی ختم کر دی گئی ہزاروں کی تعداد میں گجر بکروال ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کی نوکرییاں کس نے کھائی ان لگو نیشنل نیشنل کانگریس اور پی ڈی پی نے کھائی اور آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب گجر بکروال قبیلے کے لوگوں سے جب خطاب ہوا تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بولتے ہے کہ ستر سال یہاں گجر بکروال کے ساتھ ظلم و ستم ہوا میں محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے سوال پوچھتا ہو ستر سال چمہ کشمیر کے اندر کس نے حکومت کی ستر سال میں سے کم سے کم چالیس پینتالیس سال تو نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی ستر سالوں میں کانگریس کی یہاں سرکار تھی کانگریس پارٹی ستر سالوں میں یہاں پی ڈی پی کی سرکار تھی اور ان ستر سالوں میں اگر گجر بکروال قبیلے کے ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا تو محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو جواب دینا پڑے گا یہاں کہ گجر بکروال قبیلے کے لوگ یہ ہمارے غریب مسکیم سادے شریف لوگ یہ جھولی بھر بھر کے چادرے بھر بھر کے ووٹ کبھی نیشنل کانفرنس کو کبھی کانگرس کو اور کبھی پی ڈی پی کو دیتے رہے لیکن جس جس سیاسی جماعت کو گجر بکروال نے ووٹ دیئے ماضی میں انہوں نے ہی گجر بکروال قبیلے کے بچوں کو زبا کیا ساتھیوں ستر سال جنہوں نے جمع کشمیر کے اندر حکومت کی وہ لوگ سمیوار ہیں اگر آج گجر بکروال کو پریشانی ہے تکلیف ہے اگر گجر بکروال کے بچے نوکری سے محروم رہ گئے اگر جنگل سے گجر بکروال کو نکالا گیا اگر گجر بکروال قبیلے کے ساتھ استصال نائنصافی ظلم و ستم اور تشدد ہوا اس کے لیے یہ وہ حکمران ذمہوار ہیں جنہوں نے ستر سال یہاں جمع کشمیر کے اندر حکومت کی جو یہاں کے چیف منیسٹر تھے جن کی یہاں سرکار تھیں یہ لوگ ذمہوار ہیں اور میرے ساتھیوں آج آج جمع کشمیر کے اندر گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کو پولٹیکل ریزرویشن ملا ہے پنچائت سے لے کے پارلیمنٹ تک اب گجر بکروال کی آواز کو اگر کسی نے بلند کیا ہے وہ بھارتی سرکار ہے آج پنچائت ہوں بی ڈی سی ڈی ڈی سی ایم 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 جو بننے والے ہیں ممبر پارلیمنٹ راج سبا یہ کس کی دین ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور مودی صاحب کی دین آج گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کو جنگل میں زمینوں کے مالکانہ حق دیئے جنگل کے اندر رہنے والے گجر بکروالوں کے ساتھ آج اگر کسی نے انصاف کیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرگار ہے آج کوئی ڈی ایف او رینجر فارسٹر کوئی گھر گجر بکروال کے کلے کو مکان کو ہاتھ نہیں لگا سرگ بھارتی جنتہ بھارتی جنتہ بھارتی آج جو کالا کانون انسی کانگریس اور پی ڈی پی نے دو ہزار نو میں لائے تھا جس کے چلتے گجر بکروال قبیلے کے بچوں کو زبا کیا گیا وہ کالا کانون آج موڈی صاحب نے ختم کر کے گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کے انسان دیا ہے حق دیا ہے آج مرکز کی حکومت کی جتنی سکیم ہے فری راشد گجر بکروال کو مل رہا ہے مکان جس کا چھت نہیں ہے اس کو مکان مل رہا ہے گولڈن کارٹ گولڈن کارٹ تمام گجر بکروال کو ملا ہے کے نو پانچ پانچ لاکھ علاج کے لیے اور گجر بکروال کے لیے نئے ہوسٹل اور سب سے بڑی بات ایک زمانہ تھا جب گجر بکروال کی گاڑی جمہو سے رجوری پونچ دوڑا کشتوار سامبہ ادھمپور ریاسی سے جب کشمیر جاتی تھی پیدل 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 اور پھر کشمیر سے جب سردی آتی تھی تو جمہو میں پیدل ستر سال نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کی یہاں حکومتیں تھی جمہو کشمیر میں کیا ان سی کانگریس پی ڈی پی نے کبھی گجر بکروال کے لیے کشمیر میں جانے کے لیے گاڑیاں لگائی نہیں آج ستر سال کے بعد جب یہاں گورنر صاحب کا رول ہے مرکز میں موڈی حکومت ہے تو آج گجر بکروال کی گاڑی جمہو ریجن سے کشمیر گاڑی میں جاتی ہے اور گاڑی سے کشمیر میں واپس رجوری پنچھ اور ٹوڈا کشتوار رامبان جمہو سامبہ فری آتی ہے یہ گاڑیاں پہلے بھی آ سکتی تھی محترم ڈاکٹر فاروق ابداللہ صاحب آپ کے جو حکومت کے دوران بھی گاڑیاں تھی تب گجر بکروال کے بھیڑ بکریاں گھوڑے آپ نے کبھی کشمیر میں اور کشمیر سے جمہو کیا ان کے لیے کبھی گاڑیاں لگائیں اور آج ستر سال کے بعد ڈاکٹر فاروق ابداللہ صاحب کو یاد آتا ہے کہ گجر بکروال کے ساتھ استصال ہوا ہے اچھا ہوتا محترم ڈاکٹر فاروق ابداللہ صاحب یہ بھی بتاتے کہ ستر سال گجر بکروال کے ساتھ استصال ظلم و ستم تشدد کس نے کیا کس نے رکھا تھا کس نے دبا کے رکھا تھا وہ کون سی حکومتیں تھی وہ حکومتیں تھی نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کی حکومتیں آج جب مودی صاحب کی حکومت آئی تو سب کا ساتھ سب کا دکاس سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ مودی صاحب کام کر رہا ہے اور ہمارے تمام گجر بکروال قبیلے کے میں اپنے بھائی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ یہ سیاستان جنہوں نے ستر سال گجر بکروالوں کا خون چوسا ہے جنہوں نے گجر بکروالوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے آج ستر سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ گجر بکروال کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ آنے والے چند دنوں کے بعد الیکشن ہونے والے میری آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے یہ جو غمراہ کرنے والے سیاستدان ہیں خدا رہا ان سے بچو ان سے بچو انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے غریبوں کے ساتھ ظلم ضعیفوں کے ساتھ ظلم بے سہارا لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ سیاستدان ہے جو نیشنل کینفرنس کانگرس اور پی ڈی پی گئے ہیں میرے ساتھیا موڈی صاحب نے جیسے گجر بکروال قبیلے کی خدمت کی گجر بکروالوں کو سارے حقوق جمہو کشمیر میں اگر دیئے تو موڈی حکومت نے دیئے بی جے پی کی حکومت نے دیئے میری آپ صد سے گزارش ہے دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن آ رہا ہے پارلیمنٹ کا میں امید کرتا ہوں جمہو کشمیر کے ہر کونے کا ایک ایک بچہ بچہ گجر بکروال قبیلے کا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرے گا بی جے پی رہو موڈی جی موڈی جی موڈی جی میرے ساتھیوں یہ حق اور انصاف کی لڑائی ہم سب نے مل کے لڑنی ہے پارٹی جنتہ پارٹی گجر بکروال کی خدمتدار پارٹی ہے بارتی جنتا پارٹی کا مشن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں گجر بکروال قبیلے کا بچہ 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 گجر بکروال قبیلے کا دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں بارتی جنتا پارٹی کو وٹ دے گا اور یہ گارہ دے گا گجر بکروال کی ہر ہر موڈی کیونکہ موڈی صاحب ہی غریبوں کا مسکینوں کا اور ضعیبوں کا خدمتدار ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ